آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارما سوٹ ایکس پیج نمبر سیون سے آج ہم نے پڑھنا ہے کلاسیفیکشن آف ڈرگز آن ڈا بیسیس آف سورسز اس سے پہلے ہم نے کلاسیفیکشن آف ڈرگز پڑی تھی آن ڈا بیسیس آف سیل سیل کی بنیاد پر بیچنے کی بنیاد پر پیسہ کمانے کی بنیاد پر وہ تھی تو یہ والی پڑی تھی ہم نے وہ بہت امپورٹن تھا ٹاپک اگر کسی نے نہیں سنا تو میرا پیچھلے لیکچر سن سکتا ہے اب ہم نے پڑھنا ہے ادویات کی کلاسیفیکشن آن ڈا بیسیس آف سورسز کہتے ہیں ذرائع کو کوئی چیز جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سورسز اردو میں کہتے ہیں مبدہ زریعہ ٹھیک انگلیش میں کیا کہیں گے سورسز اوریجن بھی کہہ سکتے ہیں جو کلاسیفیکشن آف ڈرگز آن ڈا بیسیس آف ڈیر سورسز فالونگ جو کلاسیفیکشن ادویات کی ان کے سورس کی بنیاد پر وہ مدرجہ زیل ہے فسٹ آفال کیا ہوتا ہے سورس نیچرل سورس کچھ ادویات ہوتی ہیں بیٹا جو قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں جیسے ہم فارما کا گنوزی میں پڑھتے ہیں پودوں سے حاصل ہونے والی ادویات اور جانوروں سے وہ نیچرل سورس ہو گیا اس کے بعد دوسرا آ گیا سیمی سنثیٹک سیمی سنثیٹک سورس میں آدھا قدرتی ہوگا آدھا مسنوئی ہوگا آدھا قدرتی آدھا مسنوئی اور سنثیٹک سورس کیا ہوگا ٹوٹل ہی مسنوئی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تینوں پڑھنے ہزرائے ہم نے تو فسٹ آفال کون سا آ جائے گا ہمارا نیچرل سورس نیچرل کیا ہوتا ہے قدرتی اور اس میں ہماری چار چیزیں ہوتی ہیں پلانٹ سورس پودوں سے حاصل ہونے والی ادویات انیمل سورس جانوروں سے حاصل ہونے والی ادویات مایکروبیل سورس مایکرو آرگنزم بیکٹیریا وائرسے سے حاصل ہونے والی ادویات اور منرل سورس میں آ جائیں گی جو زمین سے جیسے زنک اور آئیوڈین وغیرہ زمین سے نکلتے ہیں یہ کون سے ہوگے منرل سورس یہ سارے قدرتی جراز رائے ہیں چار کوئی پوچھے لیں نیچرل سورس کیا ہوتے ہیں چار بتا دینے ہیں پلانٹ سورس انیمل سورس مایکروبیل سورس اور منرل سورس پلانٹ سورس کیا ہوتا ہے ادویات کا وہ گروپ ہے جو ہم پودے سے حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ریزرپائن ہے اس اپٹینڈ فرام ریولفیا سرپینشیا یہ پودہ ہے اور یہ ریزرپائن یہاں سے حاصل کیا جاتا ہے پھر دوسری آ جائے گی سینہ میلڈی ہائیڈ سینہ میلڈی ہائیڈ سینہ میلڈی ہائیڈ یہ کیا ہے اس کا scientific نیم ہے اور یہ دوائی کونسی تھی سینہ میلڈی ہائیڈ اسے طریقے سے یہاں کرنا ہے سینہ میلڈی ہائیڈ میڈیسن ہے ابٹینڈ ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے سینہ میلڈی ہائی mics اور ڈڈیگوکسین ہے دیجیٹیلس پتوں سے حاصل کی جاتی ہے میلڈی ہائیڈ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیجیٹالس وہ دل کا ٹونک بنانے کے لیے یہ پودہ ہے اس کی پتیاں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے جا کے تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے ڈیجوکسن ڈیجوکسن ڈیجیٹا ٹاکسن اور یہ مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں تو دل کا ٹونک بنتا ہے تو یہ ساری عدویات کون سی تھی پلانٹ سورس والی تھی جس کی آپ کو اردو نہ پتا چلے اس کو انگلیش میں یاد کر لیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور اس وقت آپ کو اردو سمجھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ساتھ پی ساتھ آپ کو انگلیش مہین کے نام آنے چاہیے پھر آ جائیں گی آپ کی animal sources کون سی آ جائیں گی animal sources animal sources many animals are involved in the production of many important drugs بہت سارے جانور ہیں جو انوال ہیں بہت زیادہ اہم جو عدویات ہیں ان کو production کرنے میں پیدا کرنے میں وہ کون سے ہیں insulin ہے insulin آپ کو پتا ہی ہے بٹا جو sugar کے patient ہوتے ہیں وہ اپنی sugar کو down کرنے کے لیے insulin کا use کرتے ہیں دوسری آ جائیں گے بٹا sex hormones sex hormones بھی ایسا ہیں کسی کی male کی female کی جو ہے وہ یہ power کم ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے animal sources سے ہارمونز حاصل کیے جاتے ہیں thyroxin ہارمون ہے thyroid gland پیدا کرتا ہے لیکن اگر کسی کا thyroxin پورا نہ ہو رہا ہو تو اس کو باہر سے thyroxin دیا جائے گا اور وہ کہاں سے حاصل ہوگا animal سے پھر آ جائے گا microbial source سے جو عدویات حاصل ہوتی ہیں microbial source drugs تو اس سارے drugs تینسولین سیکس ہارمون اور thyroxin ہو جا رہا تو اب microbial کیا جائیں گی microbes کا مطلب کیا ہوتا ہے bacteria سے جو عدویات حاصل ہوتی ہیں this is the group of medicines یہ عدویات کا وہ group ہے that are synthesized by using different microorganisms جو synthesize کیا جاتا تیار کیا جاتا ہے مختلف جو microorganisms ہیں ان سے وہ تیار کرتے ہیں اس کو synthesize کا مطلب کیا ہوتا تیار کرنا مختلف قسم کے microorganisms اس کو تیار کرتے ہیں synthesize کرتے ہیں this group include the following drugs اس گروپ میں مدرجہ زیل عدویات شامل antibiotics عدویات جو ہیں وہ آپ کی microbes سے حاصل ہوتی ہیں antibioteic کون سے ہوتی بیکٹیریا جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں انسولین دیکھو animal sources سے بھی حاصل ہوتی اور bacterial یعنی microbial sources سے بھی حاصل ہوتی ہیں اور vaccines کون سے ہوتی ہیں ایسے عدویات جو بیمار ہونے سے پہلے دی جاتی ہیں ویکسین کہلاتی ہیں اور vaccines جو ہیں آپ کے immune system کو strong کر کے آپ کو بیمار ہونے سے پہلے اگر حملہ ہو جاتا ہے تو اسے بچاتی ہیں مٹا یہ اس لئے حتیاتی طور پر دی جاتی ہیں vaccines کہ ہم microbes سے بچ نہیں سکتے سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں انٹر ہو رہے ہیں پانی پی رہے برگن دکھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں اس کے سارے آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہو تو vaccination کر دیتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا تو نو حفاظ ٹھیک کے لگتے ہیں وہ ساری کیا vaccination ہیں تاکہ immune system immune system ہمارا بڑا سیانہ جو ہم vaccine میں ہوتا کیا ہے weak یا dead اسی بیماری کے جرسیم ہوتے ہیں جس سے وہ بیماری پیدا ہونی ہے تو ہمارا immune system جو ہے اس کا photo بھی بنا کر رکھ لیتا ہے اور یہ بھی سوچتا کہ میں نے اس کو پھر اسی لیے انجیکشن لگا دی جاتے ہے کہ مستقبل قریب میں اس بچے کو پورے زندگی ان مایکرو آرگنزم سے سامنا ہونا ہے اس سے پہلے ہی اس کا photo بنا ہو اور اس کا immune system strong ہو پھر جیسے ہی مایکرو آرگنزم داخل ہوں گے تو اس نے پہلے photo بنا کے رکھ رکھ ہوگا اور وہ کہے گا انہی دیا تو پھر آ گیا ہیں پھر اس کو مارے گا اور جان چھڑوا لے گا تو ہم بیمار نہیں ہوں گے ہمارے اندر پہلے ہی منٹی ہوگی وہ ہماری کیا ہوتی ہے پھر آ جائیں گے ہمارے mineral sources زمین سے جو حاصل ہوتے ہمیں جیسے زنک ہوگی اور iodine اس سے بھی ہم بہت ساری medicines تیار کرتے ہیں پھر اگلہ آ جائے گا semi synthetic drug semi synthetic جس میں آدھا قدرتی مال ہو اور آدھا مسنوی مال ہو تو وہ کیا کہلیں گی semi synthetic drugs وہ آ جائیں گی semi synthetic drugs are the group of drugs semi synthetic group جو ہے ادویات کا وہ group ہے medicines کا that are synthesized جو ہم تیار کرتے ہیں by using combined source milajula source استعمال کرتے ہیں of natural and synthetic world قدرتی اور مسنوی synthetic کیا ہو گیا مسنوی example کیا amoxicilline یہ antibiotic ہے bacteria killer ہے cephexime یہ بھی antibiotic ہے اور ceft tri antibiotic ہے تینوں antibiotic ہے اور یہ تینوں قسم کی antibiotic جو ہیں bacteria killer ہیں اور یہ semi synthetic source سے آسل ہوتی ہیں آدھا اس میں قدرتی محال ہے اور آدھا مسنوی ہے پھر آ جائیں گی آپ کی synthetic drug synthetic drug ایسی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری بارٹری میں تیار کی جاتی مسنوی طریقے اس میں کوئی قدرتی ذریعہ نہیں ہوتا دیکھ لو آگے کیسے یہ مسلی سا دوائی بنا رہا ہے یہ سنثیٹک drug آگئی ایسی ایسی گروپ ہے drug اور میڈیسن ایک چیز ہوتی ہے میڈیسن کا ایسی گروپ ہے جو کہ مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے لیبارٹری مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے بندہ دوائی بنا ہوئے دے بندہ ٹھیک ہونڈ دی بجائے الٹا بمار ہو جانا ہے اگزیمپل کیا ہیں اس کی پیرسٹر مول آگی پیرسٹر مول آپ نے کھائی ہوگی شیر والی گولی بخار کی ایسپرین ڈیسپرین آگی سپرو پیروفلوکسسین یہ بھی ریسپرین پیروفلوکسسین اور سلفونمائٹ گروپ یہ بھی میڈیسن ہیں ساری کون سی سنتھیٹک کوئی پوچھ لیتا سنتھیٹک میڈیسن کون سی ہے پیروفلوکسسین اور سلفونمائٹ سارے سارے سالے سنتھیٹک ہیں اسی طریقے سب پچھلے بھی اچھے سرٹے مار ہو جس طریقے سے میں سارا دن بولتا رہتا ہوں چبر چبر یہ یاد کی ہوئے ہیں تو اس لئے چیزیں سارے کی ساری اچھے سے یاد ہو رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں بار بار تو آپ نے بھی ایسے کرنا ٹھیک ہو گیا یہ تو تھا ہمارا اپٹا عدویات کی کلاسیفکیشن تھی نیچرل سورس سیمی سنثیٹک اور سنثیٹک تو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور ہے کہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اگر کہیں تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں باقی پھر چپٹر تھری ہم کل سٹارٹ کر لیں گے تو اس کے اندر آ جائے گا بٹا تین قسم کے نام ہوتے ہیں عدویات کے جنیرک نیم برینڈ نیم اور کیمیکل نیم ایک ہی دوائی ہوگی اس کے تین نام ہیں ٹھیک ہے تو جنیرک نیم کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے what are جنیرک نیمز برینڈ نیمز اور کیمیکل نیمز تو write a note on ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے عدویات کے کیسے کیسے نام ہوتے ہیں تو ہم جنیرک نیم پڑھتے ہیں یہ وہ نام ہیں آف ڈرگز عدویات کے that are given جو دیے جاتے ہیں to them ان کو on scientific basis سائنسی بنیادوں پر یہ وہ نام ہیں جو عدویات کو سائنسی بنیادوں پر نام دیے جاتے ہیں this is the official name of the drug یہ عدویات کے official name ہوتے ہیں official name وہ ہوتا ہے جو official books میں آئے official books کیا ہوتی ہیں وہ آگے میں پڑھاؤں گا ایسی books ایسی کتابیں جن میں عدویات سازی کے عدویات بنانے کے مکمل فارمولے درج ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں official books تو یہ official نام ہے جو ان میں موجود ہوتے ہیں جیسے پیرستمول ہو گیا اسپرین ہو گیا اور سپرو فلوکسسین یہ کون سے نام ہیں جنیرک نیم ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا برینڈ نیم برینڈ نیم کیا ہوتا ہے بٹا these are the names یہ وہ نام ہیں that are given جو دیے جاتے ہیں on the basis of proprietorship proprietorship کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں proprietorship کیا ہوتی ہے owner مالک جیسے میں مالک ہوں میں نے بھی درد کا injection بنایا ہے اور بہت سارے فیکٹریوں کے مالکان ہیں وہ بھی درد کا injection بنا رہے ہیں جیسے ڈائیکلوران کسی نے نام رکھ دیا کسی نے وورن رکھ دیا کسی نے ایسیلو فینک کسی نے کچھ نام رکھ دیا مختلف ناموں سے آگئی جیسے ہیں تو موٹر سائیکل کسی کا نام سی ڈی سیونٹی کسی کا نام سب کا کام کوئی سفر کروانا ہی ہے پیٹرول ڈلتا ہے کہ کمارو سٹارٹ ہوتی ہے اس کی ریس دو تو وہ بھاگتی ہے گیر لگاؤ ساروں کا سیم سیم فنکشن ہے لیکن نام مالگ لگ ہے یونیک یونائٹڈ سپر پاور اور پتنے کیڑی کیڑی پاور اور سی ڈی سیونٹی ٹھیک ہے تو یہ نام ہے کام ایک یہ ہے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے میڈیسن کا نام پروپرائٹرشپ کی بنیاد پر رکھا جائے گا جو بندہ جو دوائی بنا رہا ہوگا وہ اپنے حساب سے ہی نام رکھے گا ایک دوسرے کے ناموں کے اوپر نام نہیں رکھ سکتے اس سے ایک تو ہمیں کمپنی کا الیدگی کا پتہ چلتا ہے اور پھر جو دوائی مشہور ہو جاتی جیسے آج کل وورن بہت زیادہ مشہور ہوا ہے ڈیکلوران کو چھوڑ دیا لوگوں نے اور وورن کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس سے آپ کی الگ سے پہچان بھی ہوگی اور الگ سے آپ کی چیزیں سیل بھی ہوں گی تو یہ پروپرائیٹرشپ کی بنیاد پر نام دیے جاتے ہیں وہ برینڈ نیم ہوں گے یا ٹریڈ نیم ہوں گے یہ شناخ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جیسے پیرسترمول کا نام تو جنیرک تھا یہ کن ناموں سے آتی ہے پروپرائیٹرشپ کی نام پر جو نام ہیں ٹریڈ نیم جو ہیں وہ کون سے آتی ہیں پینڈال کے نام سے برسترمول سارے ہیں شیر آلیاں گولیاں لیکن شیر نہیں بنے ہونا ٹھیک ہے پینڈال کالپول ڈسپرول ہوگا پھر آجائے گا ڈیکلو فینک سوڈیم ڈیکلوران اور ورن کے نام سے آتا ہے سوری وولٹرال ورن کے نام سے بھی آتا ہے درد کا انجیکشن جس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا تھا پھر آجائے گا یہ اسپرین ہے یہ ڈسپرین اور لوپرین کے نام سے آتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے ڈسپرین اور لوپرین کون سے ہیں یہ اس کے برینڈ نیم ہے ٹھیک ہے پھر آجائے گا لاسٹ ون ہے کیمیکل نیم یہ کیمیائی اجزاء جو جو اس میں شامل ہوتے ہیں دوائی بنانے کے لیے اس کی بنیاد پر جو نام دیے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں کیمیکل نیم یہ وہ نام ہے جو دیے جاتے ہیں بنیاد پر جو ان کی موجودگی بتاتے ہیں کہ اس میں مندرہ زیل ایٹم ہیں اور مالیکولز یا مالیکولز ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے جو ایٹم جو مالیکول موجود ہیں یا جو ان کا تعلق ہے پھر اس میں اس کی بنیاد پر جو نام دیے جائیں گے وہ کیا کہلائیں گے کیمیکل نیم کہلائیں گے یہ نیم ریویلز ایوری پارٹ آف کمپاؤنٹس مالیکولر سٹرکچر یہ نام جو ہے وہ جو کمپاؤنٹس کا جو مالیکولر سٹرکچر ہے اس میں جو جو مالیکول ہیں جو جو ایٹم ہیں ان کے سارے ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے اسپرین کا نام ہے ایسیٹائل سلسیلک ایسڈ ایسیٹائل سلسیلک ایسڈ اب یہ اسپرین کون سا ہو گیا یہ آپ کا جنیرک نیم اسپرین کون سا ہو گیا اور اس کے لسپرین اور لوپرین کیا ہو گیا اس کے برینڈ نیم اور اس کا کیمیکل نیم کیا ہو گیا ایسیٹائل سلسیلک ایسڈ کوئی پوچھ لیتا ہے ایسپرین کا مروضی بھی آ سکتی ہے ایسپرین کا جو کیمیکل نیم ہے آپ نے کیا بتانا ہے اسی ٹائل سلسہلک اسیڈ ہے اور یہ پہرسٹومول کا نام ہے اسی ٹائل پیرا امائنو فینول یہ آپ کمیسٹری میں ارجینک کمیسٹری میں سیکنڈیر میں سات چپٹر میں اس طرح کی بہت ساری باتیں بکواسیں سوری باتیں پڑھ کے آ چکے ہو اسی ٹائل پیرا امائنو فینول تو یہ یاد کرنا بہت آسان ہے پیرسٹومول کا نام ہے اب دیکھ لو پیرسٹومول کا جو نام ہے جینرک نیم پیرسٹومول ہے اور اس کے برینڈ نیم پینڈال کالپول ڈسپول بھی ہے اور اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہ ایسی ٹائل پیرا امائنو فینول ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کی سٹینٹھ آگے بیٹا سٹینٹھ جو ہے طاقت طاقت بہت زیادہ ضروری ہے دوائی کے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی میڈیسن ہم لوگ کھاتے ہیں لیتے ہیں تو اس کے پر لکھا ہوتا ہے پچاس میلی گرام پانچ میلی گرام دس میلی گرام سو میلی گرام اور ایم جی ایم جی لکھا ہوتا ہے پانچ سو ڈائی سو ایسے ایم جی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے پوٹینسی ہوتی ہے اسی طریقے سے سیرپ بھی پیئیں گے سیرپ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایک چمچ آپ پلا ہوگے پانچ ایمل ہوتی ہے ایک چمچ کتنے ہوتی ہے پانچ ایمل تو اگر پلا ہوگے تو اس میں ٹو فیفٹی میلی گرام جائے گی میڈیسن کیونکہ بچے جو ہے وہ یا بوڑے لوگ وہ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے تو ان کے لئے کیا بنائے ہوتے ہیں سیرپ بنائے ہوتے ہیں مریضوں کی آسانی کے لئے اسی سیم چیز کا سیرپ بھی ہوتا ہے اسی کا انجیکشن بھی ہوتا ہے اسی کی ٹیبلٹ بھی ہوتی ہے اسی کے کیپسول بھی ہوتے ہیں جو جڑی جڑی چھا ہے اچھی لگے وہ کھا لو ہے تو وہ دہ سٹینٹھ پھر سٹینٹھ کیا ہوتی ہے پاور دہ سٹینٹھ ہیز دہ ماؤنٹ سٹینٹھ وہ مقدار ہے اور ڈرگز عدویات کی اندہ ڈوزیج فارم ڈوزیج فارم میں یا ایک یونٹ ایک اکائی بنا دی جاتی ڈوزیج فارم کی مثال کے طور پر 500 میلی گرام کیپسول یہ کیپسول کھاؤ گے تو آپ کے اندر طاقت کتنی جائے گی دوائے کی 500 میلی گرام یا 250 میلی گرام پر 5 ایمل سسپنشن اگر آپ نے سسپنشن لیا ہے چمچ بھری ہے وہ کتنی ہوگی 5 ایمل کی ہوگی اور پاور کتنی اندر انٹر ہوگی 250 میلی گرام تو یہ کیا ہوتی ہے سٹینٹ ہوتی ہے چپٹر نمبر 3 جو ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا وہ ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی اگر میری باتیں پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں